اور گجرات کے بڑودرہ میں بھی ستی ایسی ہی بنی ہوئی ہے یہاں پہ بھی لگاتار ہو رہی موسلا دھار بارش کے بعد رہائش کی رہا کے جل مگنوں چلے ہیں جائن ڈی آر ایف اور ایز جی آر ایف کی ٹیم دن رات جھٹی ہوئی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے گجرات میں مونسون کے منمانی لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی ہے موسلا دھار بارش سے شہر میں بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ گلی محلوں میں سیلاب آ گیا ہے گھروں میں پانی گھسنے کی وجہ سے لوگ پلائن کو مجبور ہیں تصویریں وڈودرہ کی ہیں جہاں لوگ ٹریکٹر ٹرولی پر ضرورت کا سامان رکھ کر دوسری جگہوں پر جانے کو مجبور ہیں لوگوں تک راحت پہنچانے کے لیے ایس ڈی آر ایف اور سینہ کے جوان بوٹ کا سہارہ لے رہی ہیں آپ جیک پائیں گے کہ یہاں پہ بھی ابھی ریسکیو آپریشن چال ہوئے دو محلہ کو بھی بچایا گیا ہے ان کو دوا کھانا بھیجا گیا گجرا سرکار کی طرف سے وی ایم سی کارپریشن وڈودرہ مینسیبل کارپریشن وڈودرہ کالیٹر کی طرف سے یہ فوڈ پیکٹس بھیجے گئے ہیں اور آرمی کی پوری ایک کولم ہمارے پاس ہے ابھی ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیمز ہے اور سرکار نے سپیشیل آفیسرز جتنے یہاں پہ جاپ کر گئے وہ سارے آفیسرز ہم یہاں ڈی پلائی کیے ہیں اور پورا بڑوزہ بھی بہت ہی اچھے سے ڈیسٹریبیشن چال ہو ہے اور ریسکیو آپریشن آپ میرے خیال سے وہاں پہ بھی دیکھیں گے یہاں سے تو ابھی آپ لائیو میں دیکھ پائیں گے یہ ہماری بات یہ ہماری آرمی کی ٹیم اور ایڈی آر ایف کی ٹیم جو فیملی کو باہر آنا تھا ان لوگوں کو بچا رہے ہیں یہ ہماری پوری ٹیم ہے آسام ریجیمنٹ ہے جو لوگ اندر خسے تھے ان کو باہر لے آئے ہیں میں ایک بار زیادہ تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا دیتا ہوں اندر سوسائیٹی کے اندر جو لوگ فسے ہوئے تھے جو کرٹیکل سیچویشن میں تھے انہیں کس طرح سے بوٹ کے ذریعے لائے گیا ہے یہ تصویریں ہم اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جن لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے وہ بار کے پراکوب کی کہانی بیان کر رہے ہیں رہائشی علاقوں میں چھے فیٹ تک پانی بھرا ہے یہ بتا دیجئے کہ اندر کتنا پانی بھرا ہوا ہے اندر ابھی تو چھے ساڑھا چھے پونٹ جائے جائے ہیں تو یہاں پر چھے فیٹ تقریبا پانی بھرا ہوا میں یہ تصویریں دکھا دیتا ہوں اپنے درشکوں کو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اب سوسائیٹی سے باہر نکالے جا رہے ہیں انہیں کس طرح سے ٹریکٹر کے ذریعے ریسکیو کیا جا رہا ہے میں ذرا بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں مہم آپ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے ہاں کیا گیا ہے اندر کیا اس تھی تھی مہم اندر کل گھر میں چار پونٹ پانی تھی چار ساڑھا چار تو مطلب اندر ابھی کیا اس تھی تھی ابھی کیا اور لوگ بھی فسے ہوئے ہیں سینا ہی نہیں سمات سیوی سنسطھائیں بھی لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں لوگوں تک پانی اور کھانے کے پیکٹ پہنچائے جا رہی ہیں ہم سب کے لیے کھانا پانی دودھ لے کے جا رہے ہیں we are from C.H.A. Charitable Trust and we are doing this service since last three days تین دینوں سے ہم لگاتار لوگوں کو جہاں 10-10-7-8-8 پھوٹ پانی ہے وہاں ٹریکٹر سے جا کے کھانا دودھ اور بسکیٹ دودھ سب پہنچا رہے ہیں ابھی بھی ہم کو سامراجیے سے اور پراثم ایوینیو سے فون آیا تھا اس لئے ہم ہماری ٹیم واپس لے کے جا رہے ہیں کھچڑی بسکیٹ کھانا دودھ سب پانی لے کے ہم اندر لوگوں کو دے اس لئے یہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو جتنا مدد کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ذرا ایک بار تصویریں دکھا دیتا ہوں نو بھارت کی ٹیم جب رہائشی علاقوں کے اندر تک پہنچی تو حالات بھائیوہ نظر آئی لوگ گھروں میں پھنسے ہوئے تھے اور پرشاسن کی مدد کا انتظار کر رہے تھے کئی جگہوں پر تو پانچ فیٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر لوگ کیسے اس وقت قید ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ پرشاسن کی مدد یہاں پر پہنچے کیونکہ کئی علاقوں میں تو مدد پہنچ رہی ہے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر گھر میں کیسے پانی بھرا ہوا ہے تقریباً تین سے چار فیٹ پانی ہے اور یہ لوگ یہاں اپنوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ضروری سامانے تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بترہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں سر آپ یہاں پر ابھی بھی فسے ہوئے ہیں بلکل بلکل باقاعدہ یہاں پر ہم لوگ فسے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھ پائیں تو یہاں پر چار فٹ پانی نیچے ہے کل رات کو تو یہاں گھر میں چار ساڑے چار فٹ یعنی کم سے کم دس فٹ پانی یہاں پر گھوسا ہوا تھا اور کورپوریشن نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہے لوگل جو کورپوریشن کا باڈی ہے ایک بھی میمبر یہاں پر نہیں آیا ہے نہیں یہاں کا کورپوریٹر کئی آیا ہے اور ہم کو پانی لائٹ کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے بار بارش کے اس طرح صدی میں جنگلی جیو جنتو رہائشی علاقوں میں پہت گئے ہیں یہاں وشال کائے مگر مچ کے لگاتار دوسرے دن دکھائی دینے سے ہر کمپ مچ گیا حالانکہ ون ویبھا کی ٹیم نے مگر مچ کو کافی مشکت کے بعد ریسکیو کر لیا